السلام علیکم گائز آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ ایک سبقہ موس کہانی شیئر کرنے والا ہوں اور ان پر آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ اس کہانی سے آپ نے کیا سبق سیکھا کچھ بے وقوب لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کبھی کبھی انسان کو اپنی حوشی کے لیے بے وقوب ہونا پڑتا ہے کہا جاتا ہے کہ ایک بندہ ہوتل میں اپنے دوستوں کے ساتھ جاتا تھا اور ہر دپا اپنے دوستوں سے کہا کرتا تھا کہ یہاں ایک آدمی اتنا بے وقوب ہے کہ میں جب بھی اس کے آگے پچاس اور پانسو کا نوٹ رکھ دیتا ہوں تو وہ پچاس والا نوٹ ہی اٹھاتا ہے جس پر وہ ہنستاتا اور مزے لیتاتا اور اس دبا بھی اجوز کے سامنے پچاس اور پانسو کا نوٹ رکھ دیا تو اس آدمی نے پچاس والا نوٹ ہی اٹھایا دوسری ٹیبل پر بیٹا شخص اس آدمی سے کہنے لگا کہ عجیب بے وقوب آدمی ہو تمہر دپا پچاس والا نوٹ کی اٹھاتے ہو جس پر اس آدمی نے مسکراتے ہوا جواب دیا کسی نہ کسی دوست کے ساتھ آ کر یہ کھیل کھیلتا ہے اور اپنے دوستوں کو میری بے وقوبی بتا کر مزے لیتا ہے جس دن میں نے پانسو کا نوٹ اٹھا لیا اس دن یہ کھیل ہتم ہو جائے گا اور اب تک میں پچاس سے پانچ ہزار کما چکا ہوں جہاں سمجھدار بننے سے اپنی ہشیاں لوٹ جائیں وہاں بے وقوب پر رہنا ہی سمجھداری ہے آپ کو اس کہانی سے کیا سبق ملا کمنٹ سے مجھے بتائیے